پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماء اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف اور کاف لیگ نے رابطہ کیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے دیں تو ہم اسیمبلی تحلیل نہیں کرتے اپریل میں پنجاب کے اندر الیکشن ہوں گے تو نون لیگ بھرپور حصہ لے گی جبکہ پنجاب کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے سلسلے میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو لندن طلب کر لیا ہے رانہ سناؤلہ کا آئندہ دو روز میں لندن روانگی کا امکان ہے رانہ سناؤلہ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر نواز شریف کو اعتماد میں لیں گے جبکہ رہنماؤں میں پنجاب کی سیاسی صورتحال اور آئندہ لاحے عمل پر گفتگو ہوگی وزیر داخلہ کو سیاسی صورتحال پر اہم تاسک دیے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے سابق وزیر آزم نواز شریف نے آیاز صادق اور خواجہ آصف سے بھی سیاسی امور پر مشاورت کی ہے دوسرے جانب وزیر آلہ پنجاب کا اسیمبلی کی تحلیل کے لیے گورنر کو ایڈوائز پھیجنے کے معاملے پر اکثریتی نون لیگ ارکان پنجاب اسیمبلی نے پارٹی کی آلہ قیادت سے رابطہ کر لیا کہ نون لیگ ارکان پنجاب اسیمبلی میں جلد الیکشن کی صورتحال میں پارٹی کی سینئر قیادت کو تحفظات سے آگاہ کریں گے لیگ ارکان اسیمبلی نے بتایا کہ تین ماہ میں الیکشن کی صورت میں ہلکے میں مشکلات کا سامنا ہوگا جبکہ مہنگائی اور بیروزگاری کے باعث انتخابی مہم میں دکت ہوگی پی ٹی آئی آٹھ ماہ سے الیکشن مہم چلا رہی ہے چودری پرویز الہی نے اربو روپے کے ترقیاتی فنڈز بھی جاری کیے لیکن نون لیگ کی مرکزی قیادت نے پنجاب میں کوئی سیاسی سرگرمیان نہیں کی انہوں نے مزید کہا کہ سینئر قیادت ارکین پنجاب اسیمبلی کو بلا کر معاملے پر اعتماد میں لے گی ذرائع کے حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ ارکین اسیمبلی نے رائے دی ہے کہ الیکشن سے قبل مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات میں ریلیف دینا ہوگا جبکہ نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن مہم کا حصہ بننا ہوگا